موسیقی پیش آیا میں کرسچن کمیونٹی کا نمائدہ ہونے کی حسیت سے میں نیشنل کانسل آف چرچز کا جس میں سارے پاکستان کے چرچ شامل ہے اس کا صدر ہونے کی حسیت سے اور نیشنل کانسل آف چرچز ورلڈ کانسل آف چرچز کی ایک برانچ اور جس کا نمائدہ یو این او میں بیٹھتا ہے میں اس کا صدر ہونے کی حسیت سے اس سارے واقعہ کو کنڈیم کرتا ہوں اور یہ یہ جو واقعہ ہوا یہ کوئی گستاخی جس کو یہ کہا گیا کہ یہ توہین رسالت ہوئی ہے کوئی مذہب کی توہین ہوئی ہے ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا یہ واقعہ صرف لالچ عدم برداشت کی وجہ سے ہے اور کسی کو برداشت نہ کرنے کی وجہ سے یہ واقعہ ہوا اور اس کو ایک مذہبی رنگ دیا گیا اور مذہبی رنگ دے کے حجوم اکٹھا کیا گیا اور اس خوبصورت ہستے بستے گھر کو اجار دیا گیا اس بستی کو اجار دیا گیا ان کے کاروبار کو اجار دیا گیا وہ بزرگ آدمی نظیر مسیح جو سیونٹی فور یئرز اولڈ بندہ تھا جس نے پچاس سال جو ہے وہ سعودی عرب میں رہ کے پیسہ کما کے پاکستان میں آئے کاروبار شروع کیا پاکستان کی ترقی میں حصہ لیا اس آدمی کے خلاف ایک جوٹھی افوا پھلا کے سارے حجوم کو اکٹھا کر کے اسے مارا گیا دنڈوں کے ساتھ ٹڈوں کے ساتھ اینٹوں کے ساتھ اسے مارا گیا اور اس کے ساتھ اس کو مرے ہوئے بندے کو مارتے گئے ہیں اور پھر جب وان منٹ ٹو ٹو کی ایمبولنس آئی اس کو ایمبولنس میں بھی نہیں ڈالنے دیا گیا اور پولیس وہاں پر تماشائی بان کر کھڑی تھی پولیس شاتی تو وہ آدمی بچ جاتا اس حجوم کو پرغندہ کرتا اور وہ آدمی بچ جاتا لیکن پولیس نے اپنا رول اپنی ذمہ داری کو پورا نہیں کیا اس سے کرشن کمیونٹی جو ہے وہ سراپہ احتجاج ہے اور وہ اس پر احتجاج کرتی ہے اور اسے کنڈیم کرتی ہے اور اپنے غیر محفوظ ہونے کا یقین دلاتی کرشن کمیونٹی کچھ بھی نہیں مانگتی وہ صرف آپ انصاف مانگتی ہے کہ ہمیں انصاف دیا جائے ہمیں برداشت کیا جائے ہمیں قبول کیا جائے ہماری سرفسز کو جو ہمارے بزرگوں نے اس ملک کے بنانے میں استعمال کی اسے قبول کیا جائے اسے تسلیم کیا جائے ہمارے بزرگوں نے ادارے کھولے اور ایڈوکیشن دی ہاسپیٹل کھولے اور ان کی صحت تھی کی ملک ملک کو ترقی دی کرشن کمیونٹی اس کے نمائدے یہ چیز حکومت سے مانگتے ہیں کہ وہ انہیں انصاف مہیا کریں یہ جو کمپنسیشن ہے جو دلاسے ہیں اس کے علاوہ ان کو انصاف چاہیے اور ان کو برداشت کرنا اور ان کو ریکگنائز کرنا چاہیے کرشن کمیونٹی یہ مطالبہ کرتی ہے اور کرشن کمیونٹی یہ بھی مطالبہ کرتی ہے کہ اس علاقے کے ایس ایچ او کو اور سی پی او کو فوری طور پر محتل کیا جائے اور وہاں پر انکوائری بٹھائی جائے اس کے لیے ہم درخواست کرتے ہیں سی ایم پنجاب کے ساتھ کے پاسے اور جو انٹیریر منسٹر ہے فیڈر گومنگ کے ان سے درخواست کرتے ہیں مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ انکوائری کر کے کسی کو ذمہ دار ٹھرائیں کیونکہ جتری دیر تا کوئی ذمہ دار نہیں ہوگا یہ واقعات ہوتے رہیں یہ کوئی آخری واقعہ نہیں ہے اس سے پہلے بھی واقعات ہوتے رہیں ہستے بستی بستیوں کو اجار دیا گیا ہے ہستے بستے گھوں کو اجار دیا گیا ہے زندہ لوگوں کو آگ میں دکھیل دیا گیا ہے اور ابھی ایک سال سے کم ہوا ہے کہ جرہ والے کا واقعہ ہوا جس میں چھبیس چرچ جلا دیا گیا اسی گھر جلا دیا گیا دو کرسچن اسٹیبلشمنٹس کو تباہ و برباد کر دیا گیا اس میں سب لوگوں نے ہمدردی کی چیف منیسٹر صاحبہ چیف منیسٹر صاحب جو انٹیرم گورنمنٹ پہ تھے وہ گئے انہوں نے ہمدردی کی ہمدردی کے بول بولے ڈیزنگنیٹرڈ چیف جسٹس صاحب بھی گئے انہوں نے بھی کہا کہ قانون سازی ہونی چاہیے یہ نجائز کسی کے ساتھ نہیں ہونے چاہیے لیکن ابھی تک کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا وہ تھی انٹیرم گورنمنٹ انٹیرم گورنمنٹ کے پاس کو کم ہوتا ہے اختیار کم ہوتے ہیں اب جو ہے وہ جمہوری حکومت ہے اور جمہوری حکومت کے وہ اب جو وہاں اس وقت چیف منیسٹر تھے اب وہ وزیر داخلہ ہیں اب ان کے پاس اتنے وسائل اتنی طاقت ہے کہ وہ کوئی قانون سازی کرے کہ اس قانون کو یہ بلاس فیمی لا کو مسیوز نہ کیا جا